اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویو ایکسلنس میں خوش آمدید آج ہم MTS 301 کی لیکچر سیریز کا اغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں لیکچر نمبر ون میں ہمارے پاس ہے انٹرودکشن انٹرودکشن کس کا؟ کیلکولس کا انٹرودکشن کیلکولس کے انٹرودکشن میں ہم کیا پڑیں گے کہ ہم اس کو یوز کیوں کرتے ہیں اور اس کی اپلیکیشنز کہاں ہیں کہاں 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 اسے ہم یوز کرتے ہیں تو فرسٹ و فال کیلکولس ہے جو بھی آپ فیزیکل جس کا حال لگا سکتے ہو چھو سکتے ہو یا اس کو مہیر کر سکتے ہو وہ آپ کی فیزیکل کوانٹیز کہلاتی ہیں اس کو مہیر کرنے کے لیے اس میں کتنے کتنے آیا ہے کیسے چینج آیا ہے اس کو ہم کیلکولس میں مہیر کرتے ہیں دوسری چیز ہے کسی چیز کی موشن ہوئی ہے یا اس کی پوزیشن میں تبدیلی آئی ہے چینج آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے وہ بھی ہم کیلکولس میں پڑھتے ہیں اور تیسری چیز ہے where there is a motion اور growth where variable forces are at work producing acceleration motion اور growth چاہاں کئی motion ہو یا کسی چیز میں اضافہ ہو رہا ہو وہاں بھی ہم کیلکولس کی use کرتے ہیں اور چوتھی چیز ہے جب variable forces مختلف قسم کی forces ایک جیسی forces نہیں مختلف forces ایک جگہ پر work کر رہی ہو اور وہ اس کے نتیجے میں acceleration پیدا ہو جائے force سے acceleration پیدا ہو جائے اس کی study بھی ہم کیلکولس میں کرتے ہیں تو اس کی ایک پہلی شاک ہے differential calculus differential calculus در اصال deal کرتی ہے آپ کے پاس deals with the problem of finding rate of change and slope of curve اسی چیز میں change کتنے اعتبار سے ہے کس اعتبار سے change آیا ہے وہ rate of change ہو گیا اور slope of curve کوئی بھی آپ کے پاس curve ہے اس کے آپ نے slope find کرنی ہے تو اس میں آپ کے لئے differential calculus ہم use کرتے ہیں اس کی دوسری شاک ہے integral calculus integral calculus کیا کرتا ہے deal with the problem of finding a function from information about its rate of change کسی بھی function کے بارے میں information دیتا ہے کہ وہ کس اعتبار سے change ہو رہا ہے اس کے بارے میں information دیتا ہے کہ وہ کس اعتبار سے کیسے change ہو رہا ہے اور اس کا دوسرا مقصد ہے to calculate the length of curves curve کتنی ہے اس کی length measure کرنے کے لئے integral calculus use ہوتا ہے to find the areas of irregular regions irregular regions کون سے ہوتے ہیں جو کے بے ترتیب regions ہوتے ہیں نہ ہم ان کو کوئی shape نہیں دے سکتے جیسے circle ہے square ہے rectangle ہے یہ ایک regular regions ہے irregular regions کا area find کرنے کے لئے بھی ہم integral calculus irregular جو ہم جو عجیب و غریب کتی طرح کی جو figures ہوتے ہیں جن کو نام کوئی نہیں دے سکتے ان کو irregular regions بولتے ہیں اسی چیز ہے to find the volumes and masses of arbitrary solids مختلف قسم کے arbitrary solids مختلف قسم کے solids جیسے irregular regions ہیں irregular regions اگر 3D میں پڑھیں تو وہ arbitrary solids بن جاتے ہیں جن کا volume and masses integral calculus میں find کر سکتے ہیں چوتھی چیز ہے to calculate the future location of a body from its present position future location کسی بھی body کی کسی بھی چیز کی present position جو ہوگی اس کی future position کے 5 min بعد وہ کہاں پر جائے گی یا 10 min بعد وہ کہاں پر ہوگی ہم اس کی position بھی location بھی میرے کر سکتے ہیں integral calculus میں and knowledge of forces acting on it اور اس پہ جو forces act forces رہی ہیں اس کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں integral calculus سکتے ہیں اس ریفرنس سکتے ہیں ریفرس ایکسی سسٹم میں آپ کے پاس جو لائنز لکھی ہوئی ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے پہلے پر چکے ہو ریل لنبرز کو ریل لنبرز کو ہم نمبر لائن میں شوک کرتے ہیں جیسے ایک نمبر لائن میں درائی ہے یہاں پر کچھ پوائنٹس بھی درائی کر لیے جیسے یہاں پر آجائے گا زیرو اور بھی کچھ نمبرز فرض کریں یہاں پر ون اور یہاں پر کئی ٹو ہوگا یہاں پر کئی نیگٹیو ون ہوگا یہاں پر کئی ٹو ہوگا یہاں پر اگر ہم اس کو درائی کر لیں یہاں پر آپ کی ویلی ہوگی وہ 3 اور 4 کے درمیان جو ہوگا وہ آپ کا پائی ہوگا یہاں پر کر کے کہی پائی ہوگا جو کہ ارائشنل نمبر ہے یہاں پر کر کے کہیں ای ہوگا جو کہ ارائشنل نمبر ہے 1, 2, 3 یا منس 1, منس 2 یہ آپ کے رائشنل نمبر ہے یہی ہوگئی فگر 1 دی میں اب ہم ریفرنس ایکسی سسٹم یعنی نمبر ہے اپسیسہ بھی بولتے ہیں اورый بھولتے ہیں اور اپسیسہ بھی بولتے ہیں اور اس کو سمک میں کھنبر ہے اس پہنک کو اس کو اورڈر پیر بھی بول سکتے ہیں ہمiding selector Cheroke اسیسٹرپی tweens oynٹاشی عام میں دین خیال کرروک کریں ایک graaf با 홍حہ یہ آدمی we особے پاریного بتا虚 قرآن میں تساق کریں اس نیگٹیو اعساسombے سے جو ہ tiles اس لاqسیس Solomon Dogs ایک اس عنہار ہے ہی آدمی لیکن یہ شال یہاں ہم اسے بولتے ہیں وی آدمی کے قوارڈرینڈو حقا ہے کہ ایک اسے کو قوارڈرنٹ کیا جا ہے ایک اسے کو کہیں گے مطلب چار ہوتا ہے تو اسے کو مطابق ہوں گے ناکہ سکتے ہیں ایک سے فورتھر اسے کوردwh ایک اسے کو پواہڈرنٹ کیا ہے اور ہمیں چینے کو مقصد خورتھر پر مقصدندہ ہے کہ ہمیں اسے کو بھی بتا سکیں گے وہ کس کا مقصد میں ہوگا پہلا جو کوڑرنٹ ہے اس میں x کی ویلیو بھی پوزیٹیو ہوتی ہے y کی ویلیو پوزیٹیو ہوتی ہے دوسرے الفاظوں میں x کی ویلیو بھی پوزیٹیو ہوتی ہے y کی ویلیو بھی پوزیٹیو ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ جو پوائنٹ ہے وہ فرسٹ کوارڈرن میں ہوگا اور اگر x نیگٹیو ہو جائے اور y پوزیٹیو ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ سیکنڈ کوارڈرن میں اسی طرح اگر دونوں نیگٹیو ہو جائیں اگر x بھی نیگٹیو ہو جائے وی بھی نیگٹیو ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ ٹھڑڈ کوارڈرن میں اور اگر x پوزیٹیو ہو جائے اور y نیگٹیو ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ فورتھ کوارڈرن میں تو یہ پوائنٹس ہم اس طرح ہم ان کو بتا دیں گے کہ وہ کس جگہ پر ہیں پوائنٹس میں یا سیکنڈ میں یا جہاں بھی ہیں وہ اب ہم اور discuss کرتے ہیں یہ جو x ایکسس کی لائن ہے اس ایکسس کی لائن پر y کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہوتی ہے جیسا کہ یہ میں ایک پوائنٹ لکھتا ہوں یہاں پر فرض کریں کہ x کی ویلیو یہاں پر 3 ہے لیکن چونکہ میں بھی بتایا y کی ویلیو یہاں پر 0 ہوگی تو یہاں بھی یہ جو پوائنٹ ہوگا اس کی ویلیو 3 0 ہوگی اسی طرح ہم مائنس میں دیکھ لیتے ہیں تو مائنس یہاں پر آئے گا x کی ویلیو یہاں پر minus 4 ہوگی لیکن y کی ویلیو یہاں پر 0 اسی طرح اگر یہ y ایکس کی جو لائن ہے اس میں x کی ویلیو 0 ہوگی اسی طرح درہ کرتے ہیں ہم یہاں پر فرض کریں ایک پوائنٹ آجاتا ہے 0 6 چونکہ x کی ویلیو یہاں پر 6 ہے اور x کی ویلیو یہاں پر 0 ہوگی اسی طرح کوئی نیگٹیو نمبر یہاں پر درہ کر لیں تو آجے گا 0 minus 9 اس لائن پر x کی ویلیو 0 اور یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہوگا وہ minus 9 ہوگا تو اسی طرح ہم کسی بھی پوائنٹ کو اس لائن ریفرنس ایکسیز پر ہم شو کر سکتے ہیں next ہوپی کہ آپ کا location of a point اب کوئی بھی پوائنٹ آجاتا ہے تو ہم اس کو locate کیسے کریں گے یہاں پر میں نے ایک plane درہ کی ہے x ایکسیز x ایکسیز y ایکسیز اور negative y ایکسیز میں نے درہ کی ہیں تو کوئی بھی پوائنٹ آجائے ہم اس کی location کیسے میں ایک پوائنٹ لکھ رہا ہوں پوائنٹ ہے 5 اور minus 6 x کا یہاں پر value 5 ہے اور y کی value یہاں پر minus 6 ہے تو 5 x کا کہاں پر ہوگا x کا 5 فرز کریں میں پوائنٹ رہا کر رہا ہوں 1 2 3 4 5 یہ آگیا یہاں پر اور y کی value یہاں پر minus 6 ہے y کی value minus 6 ہے اوپر کی طرف positive ہوتا ہے نیچے کی طرف minus آئے گا یہاں جائے گا 1 2 3 4 5 6 تو یہ minus 6 آگیا اب ان دونوں کا common point آئے گا اس کو آپ نے یہاں پہ لے ہے اس کو یہاں پہ دیکھیں تو اس کے line کو برہا دیں اور یہ line بھی برہا دیں یہ جو common point ہوگا یہ آپ کا point ہوگا 5 minus 6 تو اس طرح ہم کسی بھی point locate کر سکتے ہیں کوئی اور point دیکھ لیتے ہیں آپ میں آجائے minus 2 minus 3 تو یہ x کا یہاں پہ value minus 2 ہے تو x کی value minus 2 یہاں پہ یہ ہوگی minus 2 اور یہ والا minus 3 already draw کیا ہوگا ہے تو ان دونوں کو point کو ملا دیں تو یہ آپ کے پاس ایک point کومن point ہوگا اسی طرح ہم کسی بھی point کو plane میں locate کر سکتے ہیں اس کو 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 آڈینیٹ ایکسی سسٹم بھی بولتے ہیں اس پورے کو اس پورے plane کو جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو آڈینیٹ ایکسی سسٹم بولتے ہیں سپیس جو آپ نے پہلے بڑھا ہے وہ ہے کارٹیزین کوارڈینیٹ سسٹم تو اسے ہم بولتے ہیں سپیس میں جو ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اسے سپیس بولتے ہیں سپیس میں کیا ہوتا ہے ایک 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 جاتا ہے اس میں جو آپ کے نو ہینڈاؤٹ میں فکر بنی ہے وہ بہت ایک 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 جو کوئی ویلیو نہیں ہوتی جیسے آپ کے انڈاؤٹس میں لکھا ہوا ہے z is equal to zero x y plane جو ہوگا اس میں z کی ویلیو zero ہوگی اور یہ جو y z plane ہوگا جو اس طرح کی آپ کے پاس فگر بنی ہوئی ہے y وہ y z plane ہے اور اس میں x کی ویلیو zero ہوگی x is equal to zero اور آپ کے پاس x z plane ہوگا جو اس طرح بنا ہوا ہے اس میں آپ کی y کی ویلیو zero ہوگی مطلب دو پلین میں اگر x اور y ہے تو اس میں z کی ویلیو ادھر کی ویلیو ہاں پر zero ہوگی اور یہ جو لائنز میں نے دراہ کی ہیں یہ x ایکسیس یہ نیگٹیو x ایکسیس ہے یہ z ایکسیس ہے نیگٹیو z ایکسیس ہے یہ نیگٹیو z ایکسیس کا یہ نیگٹیو y ایکسیس ہے تو یہ ہے آپ کا سپیس اور اس میں ہم اسے بولتے ہم 3D next آپ کا ٹوپک ہے sign of coordinates in different octans پہلی چیز اوکٹن کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو فگر بنائی ہے آپ کے پاس جو handouts میں بھی فگر بنی ہوئی ہے اس کے یہ 8 حسے ہیں پہلے ہم 2D میں پڑھا ہے ہم نے Cartesian coordinate system میں وہ کیا تھا 2D تھا اور اس میں quadrant سے 4 حسے تھے اب یہاں پر 8 حسے بنتے ہیں اس لئے ہم اسے octa یعنی octans بولتے ہیں تو اس کے ہم sign پڑھیں گے سائن کے اعتبار سے ہم octan کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے 1st octan میں 1st octan میں کیا ہوتا ہے x کی ویلیو بھی پوزیٹیو y کی ویلیو پوزیٹیو z کی ویلیو پوزیٹیو جیسے یہ لکھا ہوا ہے x, y, z پہلا x ہوتا ہے دوسرا y, تیسرا z پوائنٹ کو ہم اگر ایک 2D میں دیکھیں تو یہ ہم پوائنٹ کو اس طرح درہ کرتے ہیں اس میں صرف x, y ہوتا ہے اب بھی اگر ہم space بھی آ جاتے ہیں تو z بھی انوالو ہو جاتا ہے تو z کو ہم اس طرح ساتھ لکھ لیتے ہیں تو 1st octan میں تینوں کے sign پوزیٹیو ہوتا ہے یا دوسرا الفاظوں میں جب تینوں کے sign پوزیٹیو ہوتا ہے تو وہ 1st octan ہوتا ہے اس طرح 2nd octan کب ہوتا ہے جب x کی value negative ہو جاتی ہے اور باقی دونوں پوزیٹیو ہوتا ہے تو 2nd octan 3rd octan میں صرف z پوزیٹیو ہوتا ہے باقی x اور y دونوں نگیٹیو ہوتا ہے اور 4th octan میں y negative x اور z پوزیٹیو ہو تو وہ 4th octan ہے اسی طرح 5 5th octan میں z کی value negative ہو تو وہ 5th octan میں ہم چلے جائیں گے اگر x کی value negative z کی value negative اور y کی value positive ہو تو ہم کہیں گے کہ ہم 6th octane میں 7th octane میں 3وں کی value x y z 3وں کی value negative ہو جاتی ہے اور 8th octane میں x کی value positive y اور z کی value negative ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے یاد کر لینے اچھی طرح کہ کونسا quadrant کونسا octane میں کیا کیا sign ہوں گے اسی میں فردر آپ کے پاس ایک 3D figure given ہے اس میں اس میں رائٹھانڈ رول کے تحت ایک سپیس بنائی ہوئی ہے رائٹھانڈ رول میں کیا ہوتا ہے اگر ہم 2D figure میں رائٹھانڈ رول لگائیں 2D figure آپ کا x y plane میں رائٹھانڈ رول لگائیں رائٹھانڈ رول کے اس کے ویکٹر کی دریکشن ہے اور یہ جو تھم باب ہوتا ہے وہ اس کا نورمل یعنی پرپینڈکولر ہوتا ہے تو اس کے جو ویکٹر لگتا ہے وہ کیسے لگتا ہے x axis اور y axis میں جب ہم پرپینڈکولر کرتے ہیں تو وہ z axis چلے جاتا ہے تو وہ ایک 3D figure بن جاتی ہے 3D figure فرم ہو جاتی ہے اور اس میں اگر ہم location of a point کی بات کریں کہ 3D figure میں ہم کسی point کی location کیسے معیر کریں گے تو وہ ہم پہلے کیا کریں گے یہ ایک میں نے کیوبڈ ڈراغ کیا ہوئی ہے یہاں پر ایک point ہے p x y z جس کی میں نے value find کرنی ہے تو یہاں پر جو x کی line جیسے ہم نے 2D میں پڑھا تھا x کی line میں y کی value 0 ہوتی ہے اب 3D میں کیا ہوگا x کی value میں y اور z کی value 0 ہوں گی اسی طرح y axis میں x اور z کی value اسی طرح z axis میں x اور y کی values 0 ہوں گی اور وہ جو میں نے plane میں بتایا تھا x y plane میں z کی value 0 x z plane میں y کی value 0 اور y z plane میں x کی value 0 ہوتی ہے اور اب یہ point کی value کیسے نکالیں گے ہم نے یہ x کتنا لی ہے وہ آ جائے گا y کتنا لی ہے یہاں سے یہاں تک کتنا distance ہے وہ y آ جائے گا اور یہاں سے یہاں تک کتنا distance لی ہے وہ ہمارا z آ جائے گا تو ہم تینوں points یہاں لگا کے دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارا point کیا بنتا ہے فرض کریں میں نے x یہاں پر 2 لیا ہوا تھا y یہاں پر 5 لیا ہوا تھا اور z یہاں پر 6 تھا تو یہ جو point ہوگا وہ کا 2 5 6 تو اس طرح ہم کسی بھی point کو locate کر سکتے ہیں 3D next topic آپ کا concept of a function function کیا ہوتا ہے concept of a function یہ ہے to denote the dependence of one quantity on another ایک quantity دوسری quantity پر کتنی depend کرتی اور کیسے depend کرتی ہے وہ function ہمیں بتاتا ہے اب dependence ہے کسی چیز کی کسی چیز کی کسی چیز کی کسی پر dependence ہے تو یہاں پہ میں نے function کی form لکھی ہے y is equal to f of x تو اس میں کیا ہے کہ جو y ہے وہ dependent variable dependent ہے کسی پہ depend کر رہا ہے کس پہ depend کر رہا ہے x پہ x خود کیا ہے x خود independent function ہے تو x independent ہے x کسی پہ depend نہیں کر رہا جیسے یہاں پہ میں نے a function اس کے example لکھی y is equal to x scale اگر یہاں پہ میں x change کرتا جا ہوں x 2 لگا رہا 2 کسی پہ depend نہیں کر رہا 4 لگا رہا وہ کسی پہ depend نہیں کر رہا لیکن 2 کا scale اگر 2 میں لگاتا ہوں 2 square 4 آتا y 4 ہو جائے گا اگر x 3 لگاتا ہوں تو y کا 9 آج y پہ depend کر رہا x value پہ دوسرے لگاتا x پہ x چینج ہونے کے ساتھ x چینج ہوتا جائے گا ایک فنکشن ایک فنکشن جو کہ square اگر ہمیں معلوم ہوتا ہم اس کا فائند کر سکتے ہیں لیکن اگر آجیں ہمارے پاس rectangle rectangle میں چونکہ length اور width ہوتی ہے یہ آپ کے پاس rectangle area لکھا ہوا heading function of several variables مطلب ایک سے زیادہ یا مختلف variables rectangle area length by width length by width width two un-nones جس کی value آپ کو نہیں پتا ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم اس کو function of several variables میں ایڈ کر لیں گے rectangle area دو چیزوں پر ڈپینڈ کر رہا ہے ان دونوں کو change ہونے سے area change ہوگا جیسے یہاں پہ ایک function جو ہم عام routine میں use کریں گے وہ function لکھا ہے ف x x y x y x x x y حافظ